اسلام علیکم زہب بائی یہ جراسیم کیا ہوتے ہیں جراسیم جسے انگلیش میں جمز بھی کہتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مائکرو آرگینزمز ہوتے ہیں جو ہمارے ارد گرد ہر جگہ پھیلے ہوتے ہیں مائکرو آرگینزم یعنی انتہائی چھوٹے چاندار جی ہاں یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے اور ہمارے ارد گرد ہر جگہ پھیلے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ بہت زیادہ گندے ہوتے ہیں اوہو کتنا دھرونہ لگ رہا ہے نا یہ کہاں رہتے ہیں ارے بھائی ڈرئیے نہیں یہ سارے جراسیم اپنی من پسند جگہوں میں جا کر چھپ جاتے ہیں اور وہی رہتے ہیں ان جگہوں کو ہارڈ اسپورٹ کہا جاتا ہے کچن کاؤنٹرز دروازوں کے ہینڈلز آپ کے کھلونوں اور حتیٰ کے موبائل فونز میں بھی یہ رہنا پسند کرتے ہیں اور آپ جانتے ہیں ان کے لیے باتروم سب سے پسندیدہ اور آرام دے جگہ ہوتی ہے اگر آپ ان جراسیم کو ماریں گے نہیں تو یہ بڑھ جائیں گے اور ہر جگہ پھیل جائیں گے پھر یہ آپ پہ اٹیک کریں گے اور پھر آپ کے اندر جا کر آپ کو بیمار بھی کر دیں گے لیکن ایک اچھی بات یہ ہے کہ آپ جراسیم کو مار سکتے ہیں اور خود کو محفوظ کر سکتے ہیں جی ہاں صرف تین سادہ اور صحت مند اصولوں پر عمل کر کے آپ جراسیم کو نوک آؤٹ کر سکتے ہیں نمبر ایک اپنے امیون سسٹم کو مضبوط بنائیے ایک صحت مند جسم ہی مضبوط جسم ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ سبزیاں اور پھل کھائیے تاکہ آپ کے جسم میں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت پیدا ہو اس طرح جب بھی وہ آپ کے جسم میں بیماریاں پیدا کرنے کی کوشش کریں گے آپ جراسیم کو شکست دے سکیں گے نمبر دو اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح سابن سے باقائدگی سے دھوئیں ہاتھوں کو اچھی طرح آگے پیچھے انگلیوں کے درمیان اور ناکنوں کے گرد اچھی طرح مل کر دوئیں تاکہ یہ جسم اچھی طرح سے نکل جائیں نمبر تین یہ جراسیم ایک بیمار سے کسی صحت مند انسان کو بھی لگ جاتے ہیں کیونکہ انہیں صحیح کرنا اچھا لگتا ہے تو کوشش کریں کہ آپ کے جراسیم کسی اور کو نہ لگیں سیکھتے ہوئے اپنے موں کو رمال یا ہاتھ سے ڈاپ لیں تاکہ جراسیم دوسروں تک نہ پھیلیں اور پھر ہاتھ بھی دھولیں ہمیشہ خوشیار رہیں کیونکہ جراسیم ہر جگہ ہیں اور وہ آپ کو بیمار کرنے کے لیے تیار بیٹے ہیں جانتے ہیں جراسیم سے بچنے کے یہ تین کام ہمیں کس نے سکھائے ہیں یہ تینوں باتیں ہمارے پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں مسلمان کے لیے صاف سترانہ لازمی ہے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم کھانے سے پہلے لازمی ہاتھ دویں کیونکہ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس طرح انشاءاللہ ہم جراسیم سے محفوظ رہیں گے اور بے شمار ثواب بھی حاصل ہوگا اپنی پوری کوشش کریں کہ جراسیم کو پھیلنے نہ دیں بلکہ ان کا خاتمہ کریں ہم ان باتوں پر عمل کر کے جراسیم کا کریں گے خاتمہ پاک صاف پاکستان صحت من پاکستان اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں سپس بہتر مجھουν سپس بہترالے ہیں ہم شے اللہ ویڈیوی کے ایک chosen سبسکرائی ملتوں running PATially